بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے ایک ہنگامی طور پر تقریر کی ہے اور اس تقریر میں انہوں نے بڑی نپیتولی باتیں کی ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے اور سب سے پہلے ایک مقصر سی بات اس بارے میں کر لیتے ہیں آج قومی اسمبلی میں اس بات پر کافی بحث ہوئی اور کچھ کرداد اگرارداد وغیرہ پیش کی گئی کہ ججیز جو ہیں نہیں لے سکتے اور اسی بیس کے اوپر عمران خان جو ہیں انہوں نے آج ایک ہنگامی تقریر کی ہے تو میں اس تقریر کے جو چیزہ چیزہ پوائنٹس ہیں وہ میں نے لکے رکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں گوشت ادار کرتا ہوں تو پاکستان طریقہ نصاف کے چیرمن سابق بدریازم عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی نیت پر شک ہے عطلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے بل کو جلدبادی میں پیش کیا گیا جہاں تک حکومت کی نیت پر شک کی بات ہے وہ تو خیر صاحب پاکستانیوں کو یہ حکومت کی نیت پر شک ہے آگے دیکھتے ہیں جی یہ لوگ بھی عطلیہ کو عزاد نہیں دیکھنا چاہتے شہباز شریف نے جلدبادی میں فیصلہ کیا ہے اور بل پیش کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں ریفارمز ہوں شہباز شریف صاحب تو فون پر بے نظیر کے خلاف فیصلے لکھواتے رہے ہیں شہباز شریف نے ایف آئی اے میں اپنے آدمی لگا کر کیس ختم کرائے ہیں یہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ابھی ریسنٹلی موجودہ حکومت نے اپنے آپ کو این ار او ٹو ایشو کیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں اور ان کے صاحب کا عدوار کی بھی بات کر رہے ہیں اس کا ریفرنس دے رہے ہیں انہوں نے تمام اجاروں میں اپنے لوگ بٹھائیں اور انسانی حقوق کی خلافوردیوں کی ایسی مثال ماضی میں نہیں ملتی جو پچیس مئی سے حکومت نے شروع کیا ہے عمران خان کا بیان ہے یہ جو بڑھتا ہی گیا ہے اور شہریوں پر ہر قسم کا تشدد کیا گیا ہے بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے قوم دیکھ رہی ہے کہ الیکشن سے فرار کے لیے عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے سیاسی ورکز کے ساتھ انگریز دور میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتی اور نہ ہی تصادم کی طرف جانا چاہتی ہے جو لوگ الیکشن سے بھاگتے ہیں وہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں ہم پر چور مسلط کیے گئے ان کو ماننے کے لیے بدترین تشدد کیا گیا آگے عمران خان صاحب مدید کہتے ہیں کہ جو ہمارا وزیر داخلہ ہے وہ ایک ایسے شخص کو لگا دیا گیا ہے جو ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو سرعام دھمکیاں دیتا ہے ملک کے اندر جو بھی ہو رہا ہے کوئی بھی پارٹی جو الیکشن چاہتی ہے وہ ایسا کبھی نہیں چاہے گی کہ ملک کے اندر اس قسم کا فساد پیدا ہو وزیر داخلہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا ان کا انٹرویو دیکھ رہی ہے یہاں پہ اگر بات کی جاتے ہیں عمران خان صاحب جو رانفنا اللہ نے کچھ دن پہلے ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے بیان دیا ہے جی کہ ہماری بقا کو خطرہ ہے اور اپنی بقا کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب اس کا ریفرک دے رہے ہیں جو پچیس مئی سے آن ورڈ ہوا ہے جو آدم سواتی کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد ابھی اذر مشوانی جو ہے ان کو اگوا کیا گیا ہے پانچ دن ہو چکے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے اور پاکستان کے کسی ادارے میں اتنی حمت اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کا پتہ لگایا جاتے اس کے علاوہ اور کئی پی ٹی آئی کے ہیں کارکون جن کو اٹھایا گیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہو رہی ہیں کسی اور پارٹی کا کوئی بندہ نہیں اٹھایا جا رہا جنرلسٹ جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض خان کو دو تین دفعہ اٹھایا گیا ہے صدیق جان پہ کیسز بنے ہیں جمیر فاروقی پہ کیسز بنائے گئے ہیں اور کئی جنرلسٹ ہیں جو اتنے مشہور نہیں ہیں ان کو اٹھا کے ضدقوب کیا گیا ہے تو اس سارے تناظر میں عمران خان صاحب نے یہ باتیں کی ہیں جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو جب یہ حکومت آئی تھی میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا اور میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ جو پی ٹی آئی کے بھائی بڑے معصوم بن کے سوچتے تھے نا کہ دو مہینے چار مہینے میں الیکشن ہونے جا رہا ہے تو الیکشن نہیں ہونے جا رہا پی ٹی ایم کی موجودہ حکومت کسی صورت الیکشن نہیں کرائے گی کیونکہ ان کو نوستہ دیوار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ان کو جو ریزلٹ آنا ہے وہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے بدترین شکست اٹھانی ہے تو وہ کبھی بھی الیکشن نہیں کرائیں گے وہ اتنا طویل اس معاملے کو اس حکومت کو طویل کریں گے کہ میکسیمم حد تک ڈیلے کریں گے تاکہ پبلک جو ہے وہ کسی صورت بھول جائے پبلک جو ہے وہ خاموش ہو جائے پبلک جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دینا چھوڑ دے اور یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے یہ یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے اس پہ کیس بنائے جائیں اور اس کے بعد جی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مل جائے گی ان کو کیونکہ پی ٹی آئی کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اسی زمن میں آپ یہ کئی طرح کی خبریں سنتے ہیں جاتے کل پاکستان کی ٹیو جنلل پر خبر چل رہی تھی کہ جی پاکستان تحریکہ انصاف حقیقی ہیں نظریاتی کے نام سے جانگیز ترین اپنے باقی گروپ کے ساتھ یہ وہی گروپ ہے جو بگ گیا تھا کروڑوں روپے لے کے کہ ان کے ساتھ ایک گروپ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے موجودہ حکومت کسی صورت نہیں چاہتی کہ عوام کو حق دیا جائے ووٹ کا عوام کو اپنی مرضی کی حکومت چود کرنے کا موقع دیا جائے لیکن فیکٹ یہی ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے الیکشن جتنی جلدی الیکشن ہوں گے اتنی جلدی ہی ملک کے اندر حالات ٹھیک ہوں گے ایکانومی پہ کام کیا جا سکے گا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جنریٹ ہو گیا ہے عوام کا اداروں پر اور اس کے بعد انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کا پاکستان کی حکومت پر اس کا خاتمہ ہو پائے گا اینی ہاؤ آج کے ویلاغ کو یہی پہ اختام کرتے ہیں انشاءاللہ جلدی آپ سے دوسرے نئے ویلاغ میں ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے اس چینل کا بھی میری طرف سے اللہ حافظ